بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احلا وسخلا اقرام مہد الحافظات شارع ورسک بشاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمت الكتاب کتاب کا مقدمہ مقدمہ پیشانی ہر چیز کے شروع کے حصے اور دیباچے کو کہا جاتا ہے اس کی جمع مقدمات انہاتی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اس اللہ تعالی کے لیے جو جہانوں کا پاننے والا ہے وصلہ 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 وعلى سیدنا ومولانا محمد درود وصلہ و ہمارے سردار اور ہمارے آقا محمد وآلہی اور آپ کی آل وصحبہی اجمعینہ اور آپ کے تمام اصحاب ومنتبعہم اور جس نے ان میں سے پر بھی کی بے احسان نیکی کے ساتھ الہ یوم الدین پیامت کے دن تک ان پر بھی درود وصلہ وو اما بعد حمدلل سنا کے بعد فَإِنَّ الْأَدَبَ الْعَرَبِيَّةِ قَدْ اُصِيبَ بِمِحْنَدٍ عربی عدب کو ایک ایسی آزمائش کو ہن چکی ہے عربی عدب ایک ایسی آزمائش میں مبتلا ہو چکا ہے اُصِيبَ بِهَا عدبُ کلِّ اُمَّتٍ کہ جس میں ہر قوم کا عدب مبتلا ہو چکا ہے وَهِیَ مِحْنَدٌ یہ ایک ایسی آزمائش ہے تَكَادُ تَكُونُ طَبِعِيَّةً وَمُطْرِطَةً لِلْآدَابِ وَالْلُّغَاتِ کہ قریب ہے کہ ای آداب اور لغات کے لیے طبعی اور عام ثابت ہو جائے عام بن جائے الى انہ آجالها اس کے ساتھ ساتھ کہ اس آزمائش کی مدد مختلف ہوا کرتی ہے العربیات باب کروما سے بمعنى قصیح عربی ہونا اسی طرح اصیبہ صاد وعبہ اس کا مادہ ہے بمعنى نشانے پر لگنا اسی طرح تکلیف دینے کے معنى میں بھی آتا ہے محنتن کی جمع محنن آتی ہے بمعنى آزمائش کل اسم ہے جو متعدد افراد کے لیے یا متعدد افراد کے استغراض کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اضافت کے بغیر استعمال نہیں ہوتا اگر اس کے بعد ماں مزدریہ زرفیہ آجائے تقرار کا فائدہ دیتا ہے ام بمعنى طریقہ جماعت جمع اس کی امم آتی ہے مطوردتن وادال اس کے خروف اصلیہ ہے باب افتعال سے ہے جس کا معنى ہے جاری ہونا پیدر پی ہونا لغت لغات لغت ان کی جمع ہے جس کا معنى ہے ہر قوم کے وہ استلاحی کلام وہ استلاحی زبان جس میں وہ بات کیا کرتے ہیں الى ان اجالها تختلف اجال اجل کی جمع ہے جس کا معنى ہے مدت موت زمانة فقد يطول اجل هذه المحنة في ادب قوم کبی کبی اس ازمائش کی مدت قبیل هوجاتها بسیقون کی ادب میں ويقصر في ادبهم من آخرین اور کبی کبی دوسر اقوام کی ادب میں مختصر هوجاتها وذلك يرجع الى الاحوال الاجتماعیتی اور یلو تاها اجتماعی احوال کی طرف سياسی عوامل کی طرف وحركات الاسلاح والتجديد والبعث الجديد اور جدت اور اسلاح کی تحریکه اور نای نزریا کی طرف یعنی اس اختلاف کا سبب اجتماعی احوال سياسی عوامل اسلاح اور تجدید کی تحریکه اور نای نزریا ہے فا اذا تغفرت في امت جب یہ کسی قوم میں زیادہ ہو جائے قصور اجل هذه المحنة تو اس ازمائش کی مدت کم ہو جاتی ہے واذا فقدت او ضعوفت ولگر کم ہو جائے یا کم زور پڑ جائے قول امدو هذه المحنة تو اس ازمائش کی مدت طبیل ہو جاتی ہے وطال شقاء الادب والامت بها لہذا استعدد کی بدبختی اور احلی ادب کی بدبختی طبیل ہو جاتی ہے ان هذه المحنة هو تسلط اصحاب الصناعات والتكلف على هذا الادب کبیشکی ازمائش احلی صناعات اور احلی تكلف کے غلبي کی وجسه على هذا الادب اس ادب پر جس کو الَّذِينَ يَتْخِدُونَهُ حِرْفَةً وَصِنَعَدًا جس کو انہوں نے پیشا اور کاریگری بنا لیا ہے وَيَتْخِرُونَهُ اَحْتِكَارًا اور بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے اپنے لئے خاص کر لیا ہے احتکار بابِ احتیال سے ہے جس کا معنی ہے مہنگا بیشنے کے لئے کسی چیز کو روکے رکھنا اپنے لئے کسی چیز کو خاص کرنا زخیرہ کرنا وَيَتْنَافَسُونَ فِي تَنْمِقِهِ وَتَحْبِيرِهِ اور اس کے منقش کرنے اس کے عمدہ بنانے میں وہ حرص کرتے ہیں رغبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے بڑھ چل کر حصہ لیتے ہیں يَتْنَافَسُونَ بَا بِتَفَاعُلْ سے بَمَعْنَا رَغْبَتْ کرنا بَمُقَابْلَهَ رَغْبَتْ کرنا یا بَاہَمْ رَغْبَتْ کرنا لِيُزْبِتُوا بِهِ بَغَاعتَهُمْ وَتَفَوُقَهُمْ تاکہ اس کے ذریعے سے وہ ان کے فضل اور ان کی برطری کو ثابت کرسکے وَيَصِلُوا بِهِ الٰہِ اَقْرَازِهِمْ اور تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے مقاصد تک پہن جائے وَيَسْتَمِرُوا ذَلِكَ اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا وَيَسْتَفْحِلُوا یہاں تک کہ معاملہ سنگیل ہو گیا یہاں تک کہ معاملہ عظیم ہو گیا باب افتحان سے ہے جس کا معنی ہے معاملہ بلند ہونا اسی طرح بڑا ہونے کے معنی میں بھی ہے یا عمدہ سان جفتی کے لیے ڈوننے یا قلب کرنے کے معنی میں بھی ہے حَتَّى يُزْبِحَ الْعَدَبُ مَقْصُورَ نَعْنَهِ مُفْتَصَنْ بِهِمْ یہاں تک کہ عدب ان پر محدود ہوتے ہوئے مختصاً بهم انہی کے ساتھ خاص ہو گیا وَيَعَتِي عَلَمْ نَاسِ زَمَانٌ اور لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آیا کہ جس میں لا يُفْحَمُ مِنْ قَلِمَةِ الْعَدَبِ إِلَّا جس میں وہ کلمہِ عَدَب سے نہیں سمجھتے تھے مگر بهی معنی ما قُسر عن هذه طبقہ من کلام مصروع و عَدَبِ تقلیدی جو اس طبقے سے منخول ہو یعنی بنافتی کلام اور ربایتِ عَدَبِ لا قُوَتَ فِيهِ وَلَا رُحَا جس میں نا کوئی قوة تھی نا کوئی روح ولا جدتا فیهِ وَلَا ترابتا نا کوئی نیاقا تھا اور نا کوئی عَمْدِ لی ولا متاہتا فیهِ وَلَا لَزَّتا نا قِسِ قِسَمْ كَا کوئی مَزَتا ولا لَزَّتا نا کوئی لُطْف تھا طراخا باب کروما سے نیا معلومنا عَمْدَا چیز کے معنی میں ہے وَيَتْغَا هَذَا الْأَدَبُ الصِّنَاعِيُّ وَيَتْغَا هَذَا الْأَدَبُ الصِّنَاعِيُّ التقلیدیو اور یہ بنافتی اور روایتی عدب غالب آ جاتا ہے على کل مایل قسر عنہ دیر امتی ہر اس چیز پر جو اس امت سے منقول ہو وَدَهْتَوِ عَلَيْهِ مَكْتَبَةُ هَلْغَنِيَتُ سَاخِرَةُ اور اس کا مکتبہ جو کہ کفایت کرنے والا ہے اور کتابوں سے برپور ہے حاوی ہو گیا ہے اس پر مِنْ عَدَبِ طُبِعِيِّن وَقَلَامِ مُرْسَلِن وَتَعْبِيْن بَلِغِن عَدَبِ طُبِعِي کے ساتھ قَلَامِ مُرْسَلِن کے ساتھ اور بلی تعبیر اور بیان کے ساتھ يُحَلِقُ النُفُوسَ جو کہ نقصوں کو ہلا دیتی ہے وَيُسِيرُ الْإِعْجَابَ اور خود پسندیہ حیران کی پیدا کرتی ہے وَيُوسِعُ آفاق الفکری اور فکرِ آفاقی فکرِ دنیا کو غسع بخشتی ہے وَيَغْرِبِ الطَّقْلِيدِ تقلید پر آمادہ کرتی ہے وَيَبْعَثُ فِي النَّفْسِ السِّقَةَ اور انسان کے دل میں اعتمار پیدا کرتی ہے وَلَا عِبَ فِيهِ اور اس میں کوئی عائم نہیں إلا مگر یہ کہ اَنَّهُ صَدَرَ عَنْ رِجَالٍ لَمْ يَنْقَطِعُوا إِنَا الْعَدَبِ وَالْإِنشَا یہ ایسے لوگوں سے ظاہر ہوا ہے کہ جو عدب و انشا سے جدا نہیں ہوئے وَلَمْ يَتَّخِذُوهُ حِرْفَةً وَمَقْزَبًا اور انہوں نے اس عدب کو پیشا اور کمانی کا ذریعہ نہیں بنایا وَلَمْ يَشْتَحِرُوا بِالصَّنَاعَةِ الْعَدَبِيَتِ اور انہوں نے اس عدبی صناعت سے مشہوری کو اپنی ارادہ بنایا اپنی نیت بنایا وَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا النَّتَاجُ الْعَدَبِيَ الْجَمِيلَ الرَّعِيَ عُنْوَانٌ عَدَبِيٌ اورنا استعجب آمیس وبصورت ادبی بادار کنی انہوں نے کوئی عدبی انوان چنہ وَلَمْ يَكُنْ فِي سیاقٍ عَدَبِيٍ اورنا یہ ادبی سیاق متا وانما جاء في بحث دینی او كتاب علمی او موضوع فلسفی او اجتماعی بلکی یہ دینی بحث علمی کتاب یا فلسفی اجتماعی موضوع سے ظاہر وارون ما هو فبقی مغمورا مطمورا في الادب الدینی او الكتب العلمی دی تو یہ باقی لالجا مغمورا قنام مطمورا قید جاکرا هو دینی ادب مئع علمی کتاب مئ ولم يشای ادب الصناعی بكبريائه یہ بناب کی ادب اس بناب کی ادب نے اپنے تکبر کی وجہ سے یہ بنا چاہا کہ ایف صحا له في مجلسه کہ ادب طبعی کو مجلس میں جگہ دے دے اس کے لئے مجلس میں غصاعت بیدا کر دے ولم ينتبه له مؤرخ الادبی اور مؤرخین ادبی اس کے لئے بیدا نہیں ہوئے بضیق تفکیرهم وقصور نظرهم اپنی تنگ ذہنی اور تنگ نظری کی بنا پر فیونبو بھی کہ وہ اس کے ذریعے سے اس کو بلند کر دے تھے اعلی بنا دے تھے اور اس کو اس کے مناسب مقام دے دے تھے انتاق جانوروں کے بچہ جننے کی حالت ابتدائی حالت مراد ہے رائع بمانا تعجب خیض حسن یا بہادری کی وجہ سے تعجب میں ڈالنے والی چیز مغموراں گمنا غیر مشہور باب نصر سے بمانا دھانگنا باب کرومت سے بمانا جاہل ہونا مغموراں خیض کے معنی میں ہے باب ضربت سے بمانا دفن کرنا چھپانا اسی طرح یفسر باب پتہ سے کشادگی کے معنی میں ہے یونوہو باب تفعیل سے کسی کا نام بلند کرنے کے معنی میں ہے یا بلند ہونے کے معنی میں ہے انہا هذا الادب طبعی جمیل القوی کسیرن کہ یہ مضبوط خودصورت طبعی ادب عربی مکتب میں بکسرت اور قدیم زمانے سے موجود ہے بل ہوا اکبر سنن بلکہ یہ عمر میں بھی بڑا ہے واسبق زمنا من الادب الصناعی بلکہ بنافقی ادب سے زمانے کے اعتبار سے بھی مقدم ہے فقد دمنا هذا الادب في قتب الحدیث وصیرتی یہ عدب حدیث وصیرت کی کتابوں میں مدفن ہو چکا ہے قبولا ایو دفن الادب الصناعی بنافقی ادب کے مدفن ہونے سے پہلے في قتب الرسائل والمقاماتی رسائل اور مقامات کی کتابوں میں ولیکن له لم يحظم دراست المدبائی والباحثین لیکن حصہ نہیں پایا عدیبوں کے پڑھنے پڑھانے سے اور محققین سے اور ان کی توجہ سے ما حضی به الادب الصناعی کہ جو حصہ ادب صناعی نے پایا ما انہو هو الادب اللذی باوجود اس کے کہ یہی وہ ادب ہے کہ تجلت فیہ عقریت اللغت العربیہ کہ جس میں لغت عربیہ کی سرداری ظاہر ہوتی ہے و اسرار غور اس کے رموز ظاہر ہوتے ہیں یعنی اس کی پوشیدہ باتیں ظاہر ہوتی ہیں و براعت احل اللغتی و لیاقتهم اور احل اللغت کا فضل اور ان کی محالت اور ان کا کمال ظاہر ہوتا ہے وہو مدرسة الادب الاصیلت الاولا اور یہی ادب کا حقیقی اور پہلہ مدرسہ ہے عقریہ بمانا سردار ہر چیز پر بردر عقر ایک جگہ کا نام ہے جس کے متعلق عرب کا بمان تھا کہ وہاں بہت سے جنات ہوتے ہیں لم یحظا حروف اصلیہ حافظ ظاہر بمعنہ حصے بالا ہونا نصیب بالا ہونا حصہ پانا و نأخذ خطوب الحدیث و سیرتی اور ہم حدیث اور سیرت کی کتابوں بولیتے ہیں تمثال اللہ هذا الادب الطبعی اس طبعی ادب کے لئے مثال کے طور پر اولا فنقول سب سے پہلے ہم کہتے ہیں انہا اجتمنتا على معجزات بیانیت کہ یہ کتب حدیث و سیرت بیانی معجزات و قطاع ادبیت ساحرت جادوی ادبی تکرو پر مشتمل ہے تخلو منها مکتبت الادب العربی کہ جس ادب عربی کے مکتب خانی ہے على سیعتها وغینہا باوجود اپنے وساط اور غینہ کے باوجود اپنے وساط اور کفایت کے وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى صِحَتِ هَذِهِ اللَّغَةِ وَمُرُونَتِهَا اور یہی دلیل ہے اس بات پر کہ یہ لغت صحیح ہے وَمُرُونَتِهَا اور اس کے صحیح ہونے پر دلیل ہے اس کے ٹوز ہونے پر دلیل ہے مُرُونَ مَرَنَا بَابْنَصَرَسِهِ بَمَعْنَا تھوڑی سَخْتی کے ساتھ وَاِقْتِدَارِهَا اور دلیل ہے اس بات پر کہ اس کو قدرت ہے عَلَتْتَعْبِيرِ الدَّقِيقِي باریک تعبیر پر باریک بیانی پر عَنْ خَوَاطِرَوْا وَمَشَاعِغَوْا وَمِجْدَانَاتٍ وَكَيْفِيَاتٍ نَبْسِيَّةٍ عَمِيقَةٍ دَقِيقَةٍ کہ اس کو باریک بیانی پر محارت ہے دلی خیالات خواہشات کیفیات باطنی خیالات اور باریک گہری نفسانی کیفیات کے بیان پر وَوَصْبٍ بَلِيْغٍ مُصَوِّرٍ لِلْحَوَادِسِ السَّغِیُوتِي اور اسی طرح چھوٹے حادثات کی بلی انداز میں بیان کرنے پر یا بلی انداز کی اس کی تصویر کشی پر محارت ہے وَهِيَ الْكُتُبُ الَّذِي حَفِظَتْ لَنَا مَنَاحِجَ كَلَامِ الْعَوْمُ بِالْأَوَّلِينَ وَأَسَالِيبَ بَيَانِهِمْ یہی وہ کتابیں ہیں جس نے ہمارے لئے پہلے عرب کے یا پہلے عربیوں کے کلام کے طریقوں کو محفوظ کر لیا ہے اور ان کے انداز بیان کو محفوظ کر لیا ہے وَلَئِن صَحَ مَا قَالَهُ الرَّقَاشِيُّ یا اِن مَا تَكَلَّمَتْ بِهِ الْعَرَبُ مِن جَيِّدِ الْمَنْصُورِي کہ عرد نے جو کہا عمدہ نسر میں اکثر مما تَكَلَّمَتْ بِهِ الْعَرَبُ مِن جَيِّدِ الْمَنْظُومِي یعنی وہ زیادہ ہے اس چیزے جو انہوں نے عمدہ منظوم کلام میں بولا ہے فلم يخفظ من المنصور عشروبو لیکن انہوں نے نسر میں سے اس کا دسوار حصہ بمحفوظ نہیں کیا وَلَا ظَاعَ مِنَ الْمَوْزُونِ عُشروبو اور اسی طرح انہوں نے نسر میں سے اس کا دسوار حصہ بھی زائر لی دیا فَكُتُبُ الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ تَسُدُّ حَذَا الْفَرَاغَ الْوَاقِعَ فَرَا فَسْ حَدِيثِ النَّبَوِيِّكِ كُتُبُ اس خلاق کو پُر کر دیتی ہے الواقع فی تاریخ عدب العربی جو عدب عربی کی تاریخ میں واقع ہوا ہے تَنْقُلُ إِلَيْنَا حَذَا زَخْرَا قَدَوِيَا کہ ہماری طرف منتقل کرتی ہے اس عدبی زخیرے کو الَّذِي مُعْتُقِرَا أَنَّهُ قَدْ زُعَا جس کے متعلق ہمیں گمان تھا ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ ضائع ہو چکا ہے وَتَمْتَازُو اوَن مُمْتَاز ہے یہ فضیلت رکھتا ہے اَنَّهَا قَدْتَ صَلَا اس بات کی وجہ سے کہ متصل ہے سندها اس کی سند وصحة روایتها ورس کی روایت صحیح ہے فهي اوسف مصدر للغة العربية البلیغتی تو لہذا یہ بلیغ عربی الزبان کیلئے ایک مضبوط جڑک درجہ رکتی ہے الَّذِي كانت سائدتا فِي عَهْدِهَا زَخَبِيِّ الْأَوَّلِي کہ جو بلیس نهری دور میں ایک مأخص کا کام دیتا تھا وَلِلْأَدَبِ الْعَرَبِيِّ الَّذِي كان منتشرًا فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِي اور اسی طرح یہ ادب عربی کے لئے سائدہ اور اوسف مصدر کا درجہ رکھتا ہے وہ ادب عربی جو کہ جزیرہ عرب میں پیلا ہوا ہے انہا هذه الكتبہ بشک یہ کتابیں تشتملوا على روایات قصیغت وطبیلت مختلف قسم کی مختصر اور طویل روایات پر مشتمل ہے وَكُلُّهَا أَمْثِلَةٌ جَمِيلَةٌ للنغة العرب العربائی اور یہ تمام خوبصورت مثالیں ہیں اصل عربوں کی عربی زبان کے لئے التي كانوا يتقلمون بها کہ جس زبان میں وہ آپس میں بات کیا کرتے تھے وہ يعبرون فيها عن زمائرهم وخواقرهم وخواقرهم اور جس سے وہ اپنے زمین اور اپنے دلی خیالات کو تعبیر کرتے تھے وَيَجِدُ دَارِسُ الْعَدَبِ الْعَرَبِي وَيَجِدُ دَارِسُ الْعَرَبِي تک کہ وہ اس کے سامنے خشون نظر جکائے ہوئے کڑا ہوگا معطرفا لرواد بالبلاغتی رواد کی بلاغت کا اعتراف کرتے ہوئے وَالتحرِّ فی صحة النقلی وَالرِوایتی اور نقل اور روایت کرنے کی صحت میں ان کے اجتحاد کے متعلق اور ان کے بلاغت کے متعلق جب تک وہ معطرف رہے گا وَلِلْلُغَتِ الْعَرَبِي يَتِ بِالسِّعَاتِ وَالْجَمَالِي اور اسی طرح لغتِ عربیہ کے وساط اور اس کی خوبصورتی کے معطرف رہتے ہوئے یعنی عدبِ عربی کا طالب اس کلام سے یہ یہ اوصاف پائے گا یعنی قدرتِ بیانیہ وَسْبِ دَقِيقِ تَعْبِرِ رَقِيبِ عَدْمِ تَكَلُّ وَصَنَعَا لیکن یہ صرف اسی صورت میں پائے گا جبکہ وہ رواب کی بلاغت کا اور ان کی تحریب معنی محنت اور کوشش ان کی محنت اور کوشش کا لغتِ عربیہ کے خوبصورتی اور اس کی وساط کا معطرف ہوگا تو اگر وہ معطرف ہوا تو یہ قدرت پائے گا یہ محالت حاصل کر پائے گا اور اگر معطرف نہیں ہوا تو کوئی خاص پائدہ اس شخص کو نہیں ہوگا اما الروایات الطويلة فہی سروت عدبیت زیاد قیمت فنیت عظیمت کہ یہ جو لمبی روایات ہے یہ عظیم فنی قیمتی عدبی سرمایہ ہے وهی اللہ تجلت فيها بلاغت الرابع العربی کہ جس میں عربی رابع کی بلاغت ظاہر ہوتی ہے و اقتدار ہوں اور اس کی قدرت اس کی محارت ظاہر ہوتی ہے على الوصف والتعبیر والتصویر بیان اظہار اور تصویر کشی پر اس کی محارت ظاہر ہوتی ہے وهی اللہ تجلت فيها نفسه یہی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو بیان کرتا ہے اپنے نفس کو طوالت سے ذکر کرتا ہے فیحقی حکایتا اور حکایت بیان کرتا ہے یعبر فيها عن معانی کثیرت و احاسی سے دقیقت جس میں وہ مختلف معانی یا بہت سے معانی اور باری احساسات سے تعبیرات کرتا ہے عبارت ذکر کرتا ہے و مناظر متنوعات اور مختلف قسم کے مناظر کے ساتھ فلا یخزنہ اللسانو بس نہ زبان اس کا ساتھ چھوٹی ہے ولا یخونہ البیانو اور نہ بیان اس سے خیانت کرتی ہے ولا یتخلف عنہ مدد اللغتی اور نہ اللغت کی مدد اس سے پیچھے ہٹتی ہے وکأنها لوحة فنیت وہ یقی ایک فنی تختی ہے منسجمت جوکہ منقش ہے متناسقت جوکہ مرتب ہے یعنی پیتر بے ہے قد ابدع فيها الفنانو جس میں ماہر فنی جن میں ادبانی اچھی چیزیں ایجاد کی او صورت متناسبت یعنی ایک مناسب صورت ہے قد احسن فيها المصور کن الاحسانی جس میں مصورن نے یا تصویر کشی کرنے والے نے ہر قسم کی اچھی صورت پیدا کرنے کی کوشش کی مصورن نے بہت ہی عمدہ طریقے سے اس میں اپنے فن کے مظاہرہ کرنے کی کوشش کی منسجمتم اس کی سجم سے ہے اس کا معنی ہے کلام کا مرتب ہونا منقش ہونا اسی طرح متناسقت نسخ سے ہے باب تفاول بمعنی منظم ہونا با ترطیب ہونا آج کے لئے اتنا سبق کافی ہے اگلے درس کے لئے اگلے سبق کے لئے آپ عباد الرحمن والے سبق کا مطالعہ کیجئے مقدمت القتاب اور بھی ہے تو بھی ہے لیکن وہ آپ اپنے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھ لیجئے جو سمجھ نہ آئے وہ آپ پوچھ سکتی ہیں کیونکہ اس سے آگے مقدمت القتاب میں مصنف رحم اللہ اپنے کتاب کی تحریر کی یا تصنیف کا طرز بیان کر رہے ہیں کہ کس ترتیب سے کس اعتبار سے وہ اس کتاب میں مختلف ابواہ مختلف احادیث لے کر آئے ہیں اور ان سے کیسے عدب عربی عدب طبعی کا ثبوت ہو رہا ہے کیسے وہ عدب طبعی کے پنون کا مظاہرہ کر رہا ہے جیسے کہ اگر آپ کے سامنے کتاب موجود ہو تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے بعد حدیث کعب ابن مالک کا تسکنہ موجود ہے اور اس کا حوالہ دیا گیا ہے پھر اس کے بعد حدیث اف کا ذکر ہے پھر حجرت نبویہ کا ذکر ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا قصہ حلیم سعادیہ وغیرہ کا ذکر ہے اسی طرح مسلمانوں کے دور انحتاط وغیرہ کا تمام ذکر موجود ہے پھر آخر میں مصنف رحمہ اللہ ان حضرات کا شکریہ عدا کرتے ہیں جنہوں نے اس کتاب کے لکھنے میں ان کی مدد کی یا جو ان کے معاون ہوئے یا جنہوں نے اس کتاب کی تصنیف پر انہیں آمادہ کیا تھا جن میں ان کے برادر کبیر وغیرہ بھی شامل تھے ان کے بعض اساتذہ وغیرہ بھی شامل تھے لہٰذا ان تمام کا شکریہ مصنف رحمہ اللہ آخر میں عدا کرتے ہیں آج کے سبق میں سمجھ آئی ہو تو یاد کر لیجئے اور نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں آئندہ کے لئے پہلے سے مطالعہ کیا کیجئے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو اور ویڈیو دیکھتے ہوئے یا سنتے ہوئے اپنے کتاب اپنے سامنے ضرور رکھئے تاکہ آسانی سے سمجھ سکے جزاک اللہ خیرن کثیرن احسن الجزائی فیداریں